لاشٹ میں ہم نے پڑھا فینولز میں اور آر ریکشن اس فینولز کے ایکٹیویشن کیوں ہے کیونکہ میں نے بولا دیئر آر ٹو لون پیرز دیکھو یہ جو لون پیرز ہوتے ہیں نا یہ اس فینول رنگ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں کہاں کہاں ایٹ آر تو اینڈ ایٹ پیرا پوش سو ہماری دو پوششن ایک آر تو پوششن اور پیرا پوششن آر ایڈ ایکٹیویٹنگ ہوتی ہے تو ایون ویک کر الیکٹرو فائل بھی اگر ہمارا ہوگا تب بھی یہ ریکشن ہو جائے گی اگر ہم نے ہیلو ایرینز میں دیکھا وہاں یہاں ہمارا کلورو گروپ ہوتا تھا یہاں ہوتا تھا ہمارا برومو گروپ یہاں ہوتا تھا ہمارا آئیڈو گروپ تو یہ آرام سے یہاں سے الیکٹرانز نہیں دیتے تھے جس کی وجہ سے ہمیں ضروری لگتا تھا ایک الیکٹرو فیلک سبسٹوشن رییکشن کے لیے ایک لیویس ایسڈ چاہے وہ آپ کا بی ایف تھری ہو چاہے وہ آپ کا کوئی سبی ایسڈ ہو جو اس کو ایکٹیویٹ کرے گا یا جو الیکٹرو فائل کو سٹرانگ الیکٹرو فائل بنائے گا یہاں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے یہاں ہمیں آر ایڈی جو ہماری رنگ ہوتی ہے سو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے ایون ویکر نیوکلیو ایون ویکر الیکٹرو فائل لائک برومین لائک کلورین یا لائک سی او ٹو وہ بھی یہاں ریاکشن کریں گے سو ہم نے ریاکشن اوورال پڑھی پہلی ریاکشن ہم نے پڑھی کانسنٹری ڈائیلیوڈ نائٹرک اسڈ کے ساتھ جس کو آپ بول دیں نائٹریشن نائٹریشن ریاکشن جب ہم کریں گے ہمارا پروڈیکٹ ایک بنتا ہے آر تو پروڈیکٹ دوسرا ہے ہمارا پیراپروڈیکٹ اپ کو سپریٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ کیا کروگے جو آر تو پروڈیکٹ ہوتا ہے اس میں انٹر καس ہی دو مالیکوڑی لوگ کے درمیان لیکن جو انٹر citride ہیڈروجم باننگ ہوتی ہے سٹیم ڈسٹیلیشن پہ یہ آرام سے پہلے نکل جاتا ہے تو ہم آرام سے دو ایسو مورس کو سپریٹ کریں گے تو ڈائیلیوڈ سے ہمیں دو پروڈیکٹ بانتے ہیں ایک آرثو بانتا ہے ایک پیرا بانتا ہے لیکن آرثو پروڈیکٹ ہمارا میجر میں بانتا ہے پیرا پروڈیکٹ ہمارے مائنر میں بانتا ہے لیکن جب ہم کنسنٹریٹڈ نائٹر کے سی لیں گے تو ہمیں ٹو فور سکس ٹو فور سکس ٹرائی نائٹرو فینول بانتا ہے ٹو فور سکس جیسے ایسے پروڈیکٹ این او ٹو این او ٹو این او ٹو جس کو آپ پکری کسیڈ بولتے ہو پکری کسیڈ کی بہت ساری امپورٹنس ہوتی ہے مورڈرن زمانے میں کیسے بناتے ہیں پہلے ہم فینول کی سلپنیشن کرتے ہیں سلپنیشن میں تین ایک ٹو پوششن سپے سلکھانک گروپ آتے ہیں یا آسو ٹری اے آسو ٹری اے ایسا ٹری اے آسو ٹری اے پھر نائٹریشن کرتے ہیں پھر نائٹرو گروپ آتے ہیں تو مارڈرن زمانے میں پرپیر اگر ہمیں کارنا ہوتا ہے پکری کسیڈلائی گیے والا کام پورٹ تو ہم مارڈن زمانے میں ایسے ہی پریپیر کرتے ہیں اب دوسرا ہلو جنیشن میں نے کہا ان کے حساب ہیلو ارینرز وی نیڈ سٹرونگ اسیڈس لیکن یہاں ہماری ایکٹیویٹ ہوئی ہے رنگ تو ہمیں نہیں چاہے آرام سے ہمارا ہیلو جنیشن ہوتی ہے ایڈاٹس الیکٹرو پھلک ایرومیٹک سبسٹوشن ریکشن کولپس ریکشن میں کیا کرتے ہیں کوئی چیز چینج نہیں کرتے ہیں وہی آنلی گیو بیس کوئی سی بیس دیتے ہیں جس کی وجہ سے فنوکسیڈ آئین بنتا ہے میں یہاں او ایچ ہوتا تھا اب ہم نے سوڈیم بنتا ہے یہاں سے فنوکسیڈ آئین نگیٹوی چارج now the ring is more activated this ring will be more activated so reaction آرام سے ہوتی ہے پھر لاشٹ میں دوسری سٹپ میں کاربن ڈایکسائیڈ لیتے ہیں تو ہمارا بنتا ہے آرثو پروڈیکٹ اور پیرا پروڈیکٹ بھی لیکن آرثو پروڈیکٹ میجر میں بنتا ہے کیوں میجر میں بنتا ہے because there is intra molecular hydrogen bonding in case of ramartamines reaction we take phenol and chloroform in presence of aqueous sodium hydroxide اس میں ہمارا ایک انٹرمیٹیٹ بنتا ہے which on hydrolysis resulting in the form in the introduction of aldehyde group at this position that is ortho position ہمارا ortho position ہے یہاں ہمارا aldehyde group آتا ہے واقعی ایسے ہوتا ہے ہمارا ایسے او ایسے گروپ یہاں ہمارا یہاں aldehyde group ہوتا ہے that is ramartamines reaction پھر zinc dash کے ساتھ کیا ہوتا ہے zinc dash کے ساتھ simple اگر ہمارا phenol ہوتا ہے تو ہمیں benzین بنتا ہے اور zinc oxide بنتا ہے and last reaction is oxidation we take certain oxidizing agents like crobac acid na2 cr2 o7 results in the formation of dicutin that is known as hydroquinone so this was all about the reactions of phenol thank you